السلام علیکم to everyone سٹوڈنٹس لاس لیکچر میں ہم نے پراپٹیز آف لیمٹس اور امپورٹنٹ ریزلٹس آف لیمٹس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا آج ہم کوسچن سال کریں گے لیمٹس کے متعلق لیکن اس سے پہلے میں ایک کوسچن کروانا چاہتا ہوں کمپوزیشن آف فنکشن کا تو آئیے دیکھئے کوسچن کوسچن فورٹی ہے پیج ایٹین ایکسرسائز 1.1 ایف آف ایکس ایس ایکوال ٹو سکیئر روٹ آف ایکس ایکوال مائنس 3 اینڈ جی آف ایکس ایکوال ٹو ایکس ایکوال پلس 3 اس پہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے فرس پارٹ ہے جی ایف آو جی ایف آو جی سیکنڈ پارٹ میں فائنڈ کرنا ہے جی آو ایف اسے ہم بولتے ہیں کمپوزیشن آف فنکشن تو ایف آو جی آف ایکس ایکوال ہو جائے گا ایف بریکٹ جی آف ایکس اب اس جی آف ایکس کو ہم نے پوٹ کرنا ہے ایف میں آپ نے اس ایکس کی جگہ پہ لکھا ہے جی آف ایکس ایف کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ایکس کی جگہ لکھا ہے جی آف ایکس جو ویلیو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں پوٹ کرنی ہے وہی والی ویلیو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں یہاں پر لکھیں گے جی آف ایکس اس کا سکیئر آجے گا پھر مائنس 3 اور جی آف ایکس ویلیو ہے ایک سکیئر پلس 3 کا سکیئر مائنس 3 اور اس سارے پہ آجے گا جی سکیئر روٹ اور اس کے سکیئر کے اگر ہم ایکسپنشن کریں گے ای سکیئر پلس بی سکیئر پلس کا ٹو اے بی مائنس 3 اور اس پہ آجے گا سکیئر روٹ x کی پاور 4 6 x سکیئر پلس 6 اور سکیئر روٹ جو ہے اس سے زیادہ student یہ simplify نہیں ہوگا second part ہے g o f of x g bracket f of x اور اس f of x کو اب ہم put کر رہے ہیں g میں اور x کی جگہ پہ آپ نے f of x لکھا ہے x کی جگہ پہ جو ویلیو لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں لکھی ہے وہی والی ویلیو ہم لکھیں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ اور f of x نام ہے سکیئر روٹ آف x سکیئر مائنس 3 اس کا سکیئر اور پلس 3 بھائی سکیئر اپنے سکیئر روٹ سے کینسل x سکیئر مائنس 3 پلس 3 تو فائنلی اس میں آنسر آجے گا x سکیئر اب آپ دیکھئے آگے نیکسٹ جو ہے وہ لیمیٹس کے پرابلم سٹوڈنٹس نیکسٹ ہے ہمارے پاس اویلویشن آف لیمیٹس کوئی بھی لیمیٹس کا جو قویسٹن ہے وہ فالوینگ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ اسے کیا جا سکتا ہے جیسے نمبر وان میں نے لکھا ہے الجبرائی لیمیٹس نمبر ٹو ٹرگنومیٹریکل لیمیٹس نمبر تھری لاغ ریتھپک نمبر فور ایکسپونینشل اور نمبر فائی فر کچھ ایسے پرابلمز آجیں گے جہاں پر ہم ال ہاسپیٹل یا لاؤپیٹر رول اور سینڈویش تیورم اس میں استعمال کریں گے اور یہاں الجبرائی لیمیٹس کو فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے الجبرائی لیمیٹس کو ہم سال کر سکتے ہیں میتھرڈ آف ڈاریکٹ سپیشن لیمیٹس کے پرابلم میں آپ نے جہاں پر زیرو آور زیرو فارم بن رہی ہو انفینٹی آور انفینٹی اس فارم پر آپ نے لیمیٹس اپلائی نہیں کرنی کوسٹنز کو سال کرنا ہے تو اس میں پہلا میتھر ہے جی میتھرڈ آف ڈاریکٹ سپیشن اگر ڈاریکٹ لیمیٹس لگانے سے ہمارا پرابلم سال ہوگا تو ہم ڈاریکٹ لیمیٹس لگائیں گے نمبر بی پہ آ رہا ہے میتھرڈ آف فیکٹرائزیشن میتھرڈ آف فیکٹرائزیشن میں ہم نے کوئی پولینومیل دی گئی ہوگی اس کے فیکٹر بنانے ہیں اور نمبر تھری میتھرڈ آف ریشنلائزیشن ریشنلائز جتنے بھی لیمیٹس کے اندر زیرو آور زیرو فارم والے قویسچنز ہوں گے ان میں ہم سکیر روٹ والے فنکشن کو ریشنلائز کریں گے نیکس ساتھا جی یوزنگ سٹینڈر ریزرٹس جو ہم نے لیمیٹس کے تھیورم پروف کیے ہیں پریویس لیکچر میں ان کا ہم استعمال کریں گے اور لازٹ میں ای آفشن ہے جی میتھرڈ آف ایویویشن آف الڈجبرائیگ لیمیٹس ایز ایکس اپروچیز تو انفینیٹی اگر ایکس ہمارا انفینیٹی پہ اپروچ کر رہا ہو اور دو پولینومیلز ہوں یا ایک سنگل پولینومیل ہو اس کے پرابلم کس طرح سے ہم نے سال کرنے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے الڈجبرائیگ لیمیٹس میں میتھرڈ آف ڈاریک سبٹیشن جو ہے 1.2 ایکسرسائیز کا قویشن نمبر 1 ہے ایکسرسائیز 1.2 قویشن نمبر 1 لیمیٹ ایکس اپروچیز تو 2 ایکس مائنس 2 divided by square root of 2 پلس ایکس اب اس پہ ہم نے سب سے پہلے ڈاریکٹ لیمیٹ اپلائی کر کے دیکھنی ہے اگر ہم ایکس کی جگہ پہ 2 لگاتے ہیں 2 مائنس 2 2 پلس 2 اور اس پہ آگیا جی square root 2 مائنس 2 ہو جائے گا 0 square root of 4 اس کا آنسر آجے گا square root of 4 کا آنسر 2 آئے گا 0 divided by 2 آنسر ہمارے پاس limit کا کتنا آگیا 0 اسے ہم بولتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے method of direct suppression کے limits کو ڈاریکٹ اپلائی کیا ہے اور ہمارا آنسر آگیا کب question کو solve کرنا ہے جب ہمارے پاس 0 divided by 0 form بنے یا form ہمارے پاس کونسی بنے infinity divided by infinity form تو یہ پہلا question ڈھا جی second question دیکھئے question number 2 limit x approaches to 1 x cube minus 1 over x minus 1 تو سب سے پہلے آپ اس پر direct limit apply کر کے دیکھئے اگر ہم x کی جگہ پہ 1 لگاتے ہیں تو 1 minus 1 1 minus 1 یہ form بن گئی ہے 0 by 0 form اب ہم نے اس پر direct limit apply نہیں کرنی next آتا ہے جی second method of factorization یعنی جتنے بھی polynomials ہیں اگر 0 by 0 form بن لی یا آپ انہیں factorize کر دیں limit x approaches to 1 aq minus bq aq minus bq formula ہوتا ہے a minus b into a square plus a b اور plus b square تو x minus 1 into x square plus a b plus b square divided by x minus 1 اور یہ x minus 1 سے cancel ہو جائے اگر ہم اس پہ direct limit apply کریں تو 1 plus 1 plus 1 تو اس کی limit کا answer کس چیز کے برابر آگیا ہے 3 کے تو یہ تھا ہمارا second method of factorization اگر ہمیں polynomial جی گئی ہیں تو ہم نے انہیں factorize کر لینا میں نے سب سے پہلے x cube minus 1 cube اس کے میں factor بنائے aq minus b q formula کی مدد سے x چیز کے برابر آگیا ہے 3 کے next question number 3 limit x approaches to 1 1 over 1 minus x minus 3 over 1 minus x cube limit x approaches to 1 1 over 1 minus x minus 3 over 1 minus x into 1 plus x اور plus x square factor بنائے aq minus b q formula a minus b a square plus a b اور plus b square phir limit x approaches to 1 1 minus x into 1 plus x or plus x square 1 minus x 1 plus x plus x square or minus ka 3 phir limit x approaches to 1 phir x square plus x minus 2 divided by 1 minus x 1 1 1 x 1 plus x x x square x جی اس کے اب factor اگر بنائیں گے تو limit x approaches to 1 پھر x square اور minus کا x plus 2 x minus 2 divided by 1 minus x into 1 plus x اور plus x square middle term میں break کی ہے 2 x میں سے x کو minus کریں گے answer دوبارہ plus x آ جائے گا پھر limit x approaches to 1 x common لیں گے x minus 1 2 common لیں x minus 1 divided by اور ان دو سے اگر میں negative sign common لیں تو یہاں آجے گا x minus 1 پھر 1 plus x اور plus x square آج ڈی ڈی سٹوڈنٹ x minus 1 اگر common لیتے ہیں یہاں آجے گا x plus 2 divided by minus sign پھر x minus 1 1 plus x plus x square یہ factor اس سے cancel اب آپ اس پہ limit apply کیجئے 1 plus 2 پھر minus 1 plus 1 plus 1 تو 3 divided by minus 3 تو اس کی limit کا answer کس چیز کے برابر آجے گا minus 1 جی next دیکھئے question number 4 یہ ایک polynomial variable x میں ہمیں کیون ہے a naught x کی power n a 1 x کی power n minus 1 a n minus 1 x plus a n پھر limit x approaches to a p n of x is equal to p polynomial of degree n ہے یہ ہم نے proof کرنا ہے آپ left hand side لکھئے limit x approaches to a p of x here limit x approaches to a اور p x is value لگائیں a naught x کی power n a 1 x کی power n minus 1 plus a n minus 1 x اور plus ka a n a 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 n minus 1 into a اور plus ka a a a اگر یہاں variable x to آپ نے لکھا p of x اگر یہاں variable ساری جگہ y آجاتا آپ اسے لکھتے p of y اب یہ ہمارے پاس a a a ہر جگہ پر a آ رہا ہے تو اس سارے کو ہم لکھیں گے p of a اور چونکہ اس کی degree n آ رہی ہے تو یہاں پہ کیا آجے گا n آجے گے یہ تھا جی سٹوڈنٹ ہمارے پاس question number 4 next دیکھئے question 5 جی جی اگر ہم limit direct apply کرتے ہیں تو اس پہ ہمارے پاس form ہے جی آپ اس کو اس طرح کیجئے limit x approaches to zero cosecant کو آپ لکھ لیجئے 1 over sine x اور اسی طرح اس cortex کو آپ لکھئے cosec divided by sine x اور divided by x پھر limit x approaches to zero یہاں sine x اس میں lcm آجے گا اور اسے میں اسی x کے ساتھ ہی لکھ رہا ہوں lcm اسی جگہ پہ آنا یہاں آجے گا 1 minus کا cosec پھر limit x approaches to zero 1 minus cosec sine x into x multiply by 1 plus cosec پھر 1 plus cosec اس کو میں 1 plus cosec سے multiply اور divide کر لیا فارمولہ بن جائے گا a minus b اور a plus b یہ فارمولہ ہوگا limit x approaches to zero 1 minus cos square x 1 minus cos square x پھر sin x into x اور 1 plus cos x اور 1 minus cos square x equal ہوتا ہے sin square x x اور ہمارا standard result یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری value کس چیز کے برابر ہے 1 کے اور یہاں پر جب ہم 0 apply کریں تو 1 plus cos 0 اور cos 0 کی value 1 ہوتی ہے تو یہ finally answer کس چیز کے برابر آجے گا 1 by 2 کے next دیکھئے question 5 6 question 6 ہے limit x approaches to 0 sin ax divided by sin bx چیز ایسے لکھ سکتے ہیں limit x approaches to 0 sin ax پھر limit x approaches to 0 sin bx اب sin کے آگے angle ax آ رہا ہے denominator میں ax بنانے کے لئے اس کو ax multiply اور ax پھر divide اس طرح یہاں پر bx ہے تو bx multiply اور bx پھر divide اور یہ x اس x سے cancel ہو جائے گا اب sin کے آگے جو angle وہی angle denominator میں angle approach کر رہا ہو 0 پہ تو سائن کے آگے جو angle وہی angle denominator میں اور یہ angle approach کر رہا ہے 0 پہ سارا result کے برابر 1 کے 1 into a اور یہاں پر b تو اس میں آنسر ہمارے پاس کتنا آجے گا a over b جی next دیکھئے question 7 to 0 1 minus cos x over x square limit x approach is to 0 1 minus cos x over x square 1 plus cos x divided by 1 plus cos x 1 plus cos x multiply اور divide کیا a minus b اور a plus b یہ formula بن جائے a square minus b square limit x approaches to 0 1 minus cos square x divided by x square into 1 plus cos x اور 1 minus cos square x برابر sin square x x x x x divided by x square 1 plus cos x 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 approaches to 0 1 over 1 plus cos x 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 ہمارا question number 7 next آپ دیکھئے question number 8 limit y approaches to x y ki power 2 by 3 minus x ki power 2 by 3 divided by y minus x limit y approaches to x y ki power 1 by 3 اور اس کا square پھر minus x ki power 1 by 3 اس کا square divided by y minus x 2 کو 1 by 3 سے multiply کریں گے y ki power 2 by 3 1 by 3 x ki power 2 by 3 اور یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے لکھ رہے ہیں اس y minus x کو y کے اوپر power 1 by 3 پھر 3 x کے اوپر power 1 by 3 اور اس میں power 3 وہ اس لئے لکھا تھا کہ ہم اس پر formہ لگا سکیں اگر آپ direct limit apply کرتے ہیں ہمارا problem solve نہیں ہوتا y ki جگہ پہ x لگائیں گے x ki power 2 by 3 minus x ki power 2 by 3 0 by 0 form بن رہی ہے اس لئے ہم نے اسے polynomial کو factorize کرنا ہے algebraic ہیں یہ ساری تو اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں limit y approaches to x a square minus b square a minus کا b into a اور plus کا b factor بنا دی ہیں a square minus b square a minus b اور a plus b اور یہاں ہم فارمہ لگائیں گے a q minus b q وہ آجے گا جی a minus کا b into a کا square plus کا a b اور plus b square x ki power ہو جائے گی 2 by 3 اور یہ بھلا factor اس factor سے cancel ہو جائے گا اب جہاں جہاں y ہے وہاں پر اس کی limit x apply کر دیجئے x ki power 1 by 3 x ki power 1 by 3 x ki power 2 by 3 x ki power 1 by 3 into x ki power 1 by 3 plus x ki power 2 by 3 اب x ki power 1 by 3 plus x ki power 1 by 3 یہ آجے گا 2 x ki power 1 by 3 اور multiplication میں अगर 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 बेसिस सेम हो तो power add हो जाती है x ki power 2 by 3 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 1 by 3 1 by 3 दोनों को add करेंगे 2 by 3 2 x ki power 1 by 3 3 x ki power 2 by 3 3 x ki power 2 by 3 यह minus करेंगे 2 by 3 मेंसे 1 minus कर दोगे तो x ki power कितनी रह जाएगी 1 by 3 तो 2 divided by 3 x ki power 1 by 3 इसका आंसर आ गया नेक्स देखिए question number 9 limit x approaches to pi tangent sin x divided by sin x x ki जगा अगर हम pi लगाते हैं sin pi 0 होता है tangent 0 0 तो यह हमारे पास form बन रही है 0 by 0 form इसमें आप put कर दी जिए sin x को नाम रख दें y का अब यहां पर x approach करता है pi पे इसकी जगा पे pi लगाएंगे sin pi की value होती है 0 तो y approach कर जाएगा 0 पे तो यहां हम लिखेंगे limit y approaches to 0 tangent y divided by y sin x को हमने नाम रख दिया था y और फिर limit y approaches to 0 sin y over y और फिर यहां पे cos y भाई इस tangent y को मैंने लिखा है sin y divided by cos y limit y approaches to 0 sin y over y फिर limit y approaches to 0 1 over cos y जी हमारा theorem यह कहता है कि sin के आगे जो angle वही angle denominator में आया angle approach का रह 0 पे और angle हमेशा हो radian के अंदर तो यह सार अरजल किस चीज़ के बराबर और बन के cause 0 cause 0 की value भी बन होती है तो हमारा इसमें finally answer 1 आ गया next study question number 10 limit x approaches to 0 x sin 1 over x यह limit find out करनी sin की जो range होती है ना वो है minus 1 से लेकर plus 1 तक तो यहां हम लिखेंगे sin 1 over x lies between minus 1 and plus 1 के sin 1 over x minus 1 और plus 1 के दरम्यान में आएगा और x into sin 1 over x lies between minus x and plus x for all x यहां लिखेंगे for all x और इदर भी लिखेंगे for all x x की तमाम वैल्यूस के लिए sin 1 over x between minus 1 and plus 1 क्योंके sin की range कितनी होती है minus 1 से लेकर plus 1 तक और अगर मैं x से multiply करूंगा तो x sin 1 over x lies between इसको भी x से multiply करूआ दिया इससे भी x से multiply करूआ है अब आप limit find करेंगे limit x approaches to 0 minus x यह आजेगा जी minus 0 which is equal to 0 फिर limit x approaches to 0 x यह आजेगा 0 अब हम यहाँ पर use करेंगे sandwich theorem sandwich theorem यह कहता था कि अगर हमारे पास g of x एक ऐसा function है जो f of x और h of x के दर्मियान में लाई का रहा है between f of x and h of x आ रहा है अगर इसकी limit का answer और इसकी limit के answer दोनों equal हो जाएं और दोनों की limit exist करती हो और equal हो जाएं तो यह minus x और plus x इन दोनों की limit का answer 00 आया limit exist भी का रही है equal भी आ रही है तो यहाँ हम लिखेंगे by using sandwich theorem का इस्तमाल करें यहाँ पर t भी लगा जीजिए w i t c h by sandwich theorem by sandwich theorem sandwich theorem हमें यह कहेगा limit x approaches to 0 x sin 1 over x यह भी किस चीज़ के बराबर आएगा 0 गे तो आज हमने method of direct suppression भी थी का method of factorization भी सीखा है और method of rationalization आपको बताया था कि square root वाले functions आते हैं हम rationalize कर देते हैं और इसके बाद हमने sandwich theorem भी आज की question के अंदर सीख लिया है जी next देखिए question 11 11 अब sign की range है जी minus 1 और plus 1 तक तक तो इसमें कोई न कोई answer आएगा any value between minus 1 and plus 1 अब वो value कौन सी आएगी हमें यह नहीं पता इसलिए हम कहेंगे कि इस function की जो limit है वो exist नहीं कर रही क्योंके answer जो है वो unique finite कोई answer नहीं मिर रहा कोई ना कोई value sign ही minus 1 और plus 1 के दरम्यान में आनी है लेकिन वो value कौन सी है इसके बारे में नहीं पता तो यहां हम लिखेंगे limit does not exist इस function की limit जो है वो exist नहीं करेगी next question 12 limit x approach is to infinity square root of x square plus 1 divided by x plus 1 यहां जी question 12 अभी आगया हमारे पास method of evaluation of algebraic limits as x approaches to infinity अभी इस type को हमने देखना है limit x approaches to positive infinity अगर मैं इन दोनों से x square common ले लूँ यहां आजेगा one plus का one over x square और यहां से अगर मैं x common लेता हूं तो one plus का one over x और इस x square को square root से अगर बाहिर लिखते हैं limit x approaches to positive infinity यहां x रहाजेगा और one plus one over x square फिर one plus one over x यह x इस x से cancel हो जाएगा अब आप x की जगा पे infinity लगाएं one plus something divided by infinity zero one plus zero और इसमें finally answer इस चीज के बरावर आजेगा जी one के यह था जी question number 12 next देखिए question number 13 limit x approaches to positive infinity 4 x cube minus 2 x square plus 1 over 3 x cube minus का 5 दो polynomials आपस में divide हो रही हों आपने numerator denominator में variable की maximum जो भी power होगी उस पर divide का देना तो यहां लिखेंगे divide numerator and denominator denominator by x cube x cube पर divide कर दें क्योंकि सबसे बड़ी power जो है वह इस वकत x cube आ रही है limit x approaches to positive infinity यहां 4 आजेगा minus का 2 over x plus का 1 over x square फिर minus 3 minus का 5 over x cube अब आप इस पर limit अप्लाई करें तो 4 something divided by infinity 0 3 minus का 0 यह answer आजेगा 4 by 3 अगर numerator और denominator की डिगरी सेम आएं तो इनके जो coefficients होते हैं यही हमारे पास answer होता है अगर x यह वेरियेबल अप्रोच कर रहा हो इंफिनिटी पे अगर इन दोनों की डिगरी सेम हैं तो highest power के जो coefficients होंगे वही हमारे पास answer होंगे जी next question number 14 limit x approaches to infinity 1 plus 2x raise to power x जी हमने एक theorem किया था proof limit x approaches to infinity 1 plus 1 over x raise to power x यह बराबर होता है e के यानि 1 के बास sign positive जो value यहां power में उसका reciprocal यह सारा result e के बराबर है तो 2 over x का reciprocal हमें x by 2 चाहिए इसके लिए आप लिखेंगे limit x approaches to infinity 1 plus 2 over x इस value को आप 2 से multiply कर दें और 2 पे divide कर दें limit limit x approaches to positive infinity 1 plus 2 over x इसका reciprocal x by 2 और इसके उपर power कर दें 2 अब यह theorem की standard form बन गई है one के बास sign positive 2 over x का reciprocal x by 2 यह सारा result हम e के बराबर लिखेंगे और finally इसमें answer आजेगा e square next question 15 limit x approaches to positive infinity 1 minus x raise to power x जी theorem की standard form में one के बाद sign हमें positive चाहिए तो आप इसको ऐसे लिखें limit x approaches to infinity 1 plus minus 1 over x raise to power x और इस x को लिख ली दिए minus x into minus 1 multiplication में 2 negative मिलकर क्या हो जाएंगे positive फिर limit x approaches to positive infinity 1 plus minus 1 over x minus 1 over x का reciprocal minus x जाएंगे यह minus x आ गया बाकी जो minus 1 बचा इसको power में ले जाएंगे अब bracket के अंदर theorem की standard form बन गई इसको e लिखेंगे इसकी power minus 1 तो answer इसमें आजेगा 1 over e students आज के लिए इतना ही है thank you so much for watching my video है